پہلی افغان جنگ کی زلط آمیش حکست اور تیرہ جنوری اٹھارہ سو بیالیس کو قابل میں بیس ہزار بردانوی ہند فوج کے سورماؤں کے قتل عام کے بعد تل ملاتا ہوا گھورا سبر سے نہیں بیٹھا اور اٹھارہ سو اٹھتر میں اس نے ایک اور جنگ چھیڑ دی جو دو سال تک جاری رہی اس جنگ کے آخر میں گند مک کے مقام پر افغانستان کے امیر یاکوب خان اور برطانوی افواج کے سربراہ سر لوئیس گیونگ نری کے درمیان ایک معایدہ تیہ پایا جس کے تحت کوئٹہ پشین ہرنائی سبی کرم اور خیبر کے علاقے برطانوی تسلط میں آ گئے اور برطانیہ نے افغانستان کو ایک خود مختار سلطنت کے طور پر تسلیم کر لیا اس جنگ کی اصل وجہ یہ تھی کہ امیر یاکوب خان کا والد شیر علی خان برطانیہ اور روس کی جنگ میں غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل پیرا تھا کہ گورے نے شاترانہ طریقے سے کابل پر حملہ کر دیا شیر علی روس میں پناہ لینے کے لیے بھاگ نکلا لیکن مزار شریف کے مقام پر فوت ہو گیا اس کا بیٹا یاکوب خان افغان تخت پر بیٹھا تو اس نے انگریز فوت سے معایدہ کر لیا جس کے نتیجے میں برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان ڈیورن لائن وجود میں آئی اس معایدے کی ایک شک ایسی تھی جس سے افغان رہنوان نراز تھے اس شک کے مطابق آئندہ سے افغانستان کی خارجہ پالیسی برطانیہ نے تیہ کرنا تھی افغان فوج کے کچھ نوجوان اس معایدے سے اس قدر نراز ہوئے کہ صرف دو مہینے کے اندر انہوں نے کیوگنری کے برطانوی فوجی مشن کے تمام ارکان کو قتل کر دیا انگریز نے خفت مٹانے کے لیے اپنی سازشوں اور ایجنڈوں کے ذریعے امیر یاکوب خان کے چچہ زاد امیر عبد الرحمان کو تخت پر بٹھایا اور اس نے اس معایدے کی تمام شکوں پر عمل درامت کو تسلیم کر لیا اس معایدے کے تحت جنم لینے والے بارڈر کو ڈیورن لائن کہتے ہیں جسے بعد میں تیسری افغان جنگ کے بعد آٹھ اگز 1919 کو امیر افغانستان نے برطانیہ کے ساتھ معایدے کے تحت ایک عالمی سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان یہ سرحد دو مقامات پر تاریخی راستوں کی وجہ سے بہت اہم تھی ایک ترخم اور دوسرا چمن اسی لیے ان دونوں علاقوں کے پاس کوئٹا اور پشاور کے بڑے بڑے کنٹونمنٹ آباد کیے گئے اور دونوں علاقوں تک دشوار گزار راستوں اور کلیل آبادی کے باوجود ریلوے لائن بچائی گئی چمن کا شہر اور خوجک کا پہاڑ اس سلسلے میں بہت اہم تھا یہ پہاڑ تقریباً ساڑھے سات ہزار فٹ بلند ہے اور افغانستان اور برطانوی ہندوستان کے درمیان ایک قدرتی سرحد کا کام دیتا تھا اس کی چوٹیوں پر انگریز نے پختہ مورچے قائم کیے لیکن افغانستان کے عوام کو اپنے انتظام و انسرام سے متاثر کرنے اور ان سے براہ راست رابطے کے لیے چمن شہر کو بھی معایدے کے تحت اپنے پاس رکھا اور اسے آباد کیا چمن تک عام دورف کے لیے اٹھارہ سو اکانوے میں ہندوستان ریلوے کی سب سے لمبی تین اشاریہ نو کلومیٹر طویل خوجک سرنگ تعمیر کی گئی جو شیلہ باف سے چمن تک آج بھی موجود ہے چند ہزار کی عبادی والے شہر تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی انویسمنٹ صرف اور صرف پڑوسی افغان عبادی پر اپنی ٹیکنالوجی اور برطری کی دھاگ بٹھانے کے لیے تھی ورنہ ہندوستان کا دفاع تو خوجک پہاڑ سے بھی کیا جا سکتا تھا اصل وجہ یہ تھی کہ چمن سے دوبندی کے میدانوں تک کے علاقے میں افغانستان سے لوگ سردیوں کے چھے ماہ گزارنے آتے پھلوں کے باغات میں کام کرتے اور پھر گرمیوں کے چھے ماہ واپس کندہار اور منحقہ علاقوں میں گزارتے برطانوی حکومت ان خانہ بدوشوں کو اپنا سفیر سمجھتی تھی جو واپس جا کر بتاتے کہ چمن کے علاقے میں کس قدر امن انصاف اور ترقی ہے اور انگریز حکمران انتہائی قابل ہیں جب میں اسسٹنٹ کمیشنر چمن تائینات ہوا تو پرانی دستاویزات اور ڈائریوں کے متعلے سے ایک ایسا واقعہ نظر سے گزرا جس نے انتظامی مہارت کی کئی جہتے مجھ پر کھولیں چمن کے پہلے اسسٹنٹ کمیشنر آغا سرورشاہ انیس سو ایک میں وہاں تائینات ہوئے یہ بولوجستان کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے تھے آغا سرورشاہ کے دور میں چمن کے عوام میں یہ خبر عام ہو گئی اسسٹنٹ کمیشنر نے اپنے ریڈر کو ایک مقدمے کا جو فیصلہ لکھوایا تھا ریڈر نے صرف آٹھ ہنے لے کر اگلے دن سنائے جانے والا فیصلہ ایک فریق کو پہلے ہی سے بتا دیا ہے صبح تک پورے چمن شہر کو یہ علم ہو چکا تھا کہ کیا فیصلہ سنایا جانے والا ہے یہ ایک ایسی بات تھی جو انتظامیہ کے لیے ندامت اور پریشانی کا باعث تھی خبر پورے شہر میں عام ہو چکی تھی مگر اس کا کوئی گواہ مؤثر نہ تھا کہ ریڈر کو سزا دی جاتی آغا سرورشاہ نے پورا معاملہ لکھ کر بزریا خصوصی پیغام رسان کوئٹا میں موجود انگریز چیف کمیشنر کو بھیجوا دیا چند دنوں کے اندر چیف کمیشنر نے چمن کا دورہ رکھا اور وہاں پر ایک عام دربار سے خطاب کرنے کے لیے اسسسٹن کمیشنر کو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا دربار عام یا کھلی کے چہری میں چیف کمیشنر نے خطاب کیا اور سب کے سامنے اس ریڈر کو سٹیج پر بلایا اس کی تعریف میں کچھ کلمات کہے اور اپنی جیب سے کچھ سونے کے سکھے نکال کر اسے انعام کے طور پر عطا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اہلکاروں کی خدمات سے ہی تاج برطانیہ کی عزت ہے اس لیے میں اس کی کوئٹہ تائیناتی کا حکم دیتا ہوں اس پوری رویدات کو لکھنے کے بعد آغا سرور شاہ نے ایک نوٹ تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ انگریز چیف کمیشنر نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ چمن کے سرحدی شہر کی تمام باتیں تو وہاں اس خبر سے ایسی لا تعداد کہانیاں جنم لیں گی اور لوگ سمجھنے لگیں گے کہ برطانوی ہن میں انصاف نام کوئی نہیں ہے وہاں رشوت کا بازار گرم ہے دیکھو دشمن کے مقابلے میں تمہارا مجموعی تصور بہت اہم ہے اگر تم نے دشمن کی زبان کو اپنی کمزوریاں دے دیں تو وہ تمہاری ساری دھاگ روب اور دب دبے کو زمین بوس کر دے گا اس لیے یہ ضروری تھا کہ تاج برطانیہ کے وسیطر مفاد کے لیے اس اہلکار کے جرم پر پردہ ڈالا جائے آج تقریباً 119 سال کے بعد جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے پاکستانی پائلٹس کی ڈگریوں کے معاملے کو جس طرح نمک مرچ لگا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو مجھے وہ چیف کمیشنر بہت یاد آیا وہی ہوا جو ایسی ناسنگجی کے نتیجے میں ہوتا ہے پوری دنیا میں پہلے یورپی یونین اور پھر امریکہ نے پی آئی اے کی پروازوں پر پاوندی لگائی اور آخر میں ایتھوپیا جیسے ملک نے بھی ہماری دیانت پر سوال اٹھا دیئے سیانے کہتے ہیں کہ ایسے نادان دوست کسی لڑکی کے لیے آئے رشتے کو یہ کہہ کر بگا دیتے ہیں کہ اب تو یہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن پہلے اس کی بہت شکعات ملتی تھی حیرت اس بات کی ہے کہ جس وزیر نے یہ ہماکت کی ہے وہ گزشتہ دو دہائیوں سے اسیملی میں منتخب ہوتا آیا ہے لیکن تحریک انصاف کے بچگانا محول نے اسے بھی ویسا ہی بنا دیا ہے ملک سوالنا چلانا اور اس کی عزت کو قائم رکھنا ایک تنے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہے سمحل سمحل کر پاؤں رکھنا پڑتے ہیں لیکن خان صاحب نے حکومت میں ایسے ہی فوج بالر لگا رکھی ہیں جن کا کام ہی لوز بال کروانا ہے یہ ایک ایسا بال ہوتا ہے جس پر دشمن بے پرواہ ہو کر چھکا لگاتا ہے انگریزی زبان میں اہمکانہ حرکتیں کر کے اپنے ہی مفاد تباہ کرنے والے شخص کو لوس بالر کہا جاتا ہے آپس کی لڑائی اور تانو تشنی کی سیاست نے پاکستانی حکومت میں بے شمار لوس بالرز کو جنم دے دیا ہے جو ہر روز ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں بقول جون ایلیا کون اس گھر کی دیکھ بال کرے کون اس گھر کی دیکھ بال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے